موسیقی ہائی ویورز اس میں رباہا امران اور آپ کو دیکھیں میرے یوٹیوب چانل سو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور محفوظ ہوں گے آج ہم بات کریں گے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا جو کہ سی ایس ایس آفیسر کا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد سیول سروس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے لیے لازمی ریسرچ وارک اور پریزنٹیشن دینے کی جب باری آئی تو میں نے انتخاب کیا وارٹر کرائسز ان پاکستان دورانے ریسرچ جب میں نے حقائق پر نظر ڈالی تو میری سیٹی گھم ہو گئی اور مجھے معلوم ہوتا ہے پندرہ ارب ڈالر سے بھی زائد کی قیمت کا جو پانی ہے وہ ہر سال پاکستان کی سمندر میں چلا جاتا ہے اور جب میں نے یہ نکتہ اور تب کے عرصہ کے چیرمین کے ساتھ انٹرویو کے دوران اٹھایا انہوں نے اس کچھے افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس لیے کہ یہ ہر سال سیلاب کی وجہ سے سیاستدان افسر لوگ ٹھیکے دار رساگیر پانسو ارب بناتے ہیں یہ پانسو ارب سلانہ کی اکانومی ہے اور یہ سلاب ہمیشہ آتے رہیں گے وہ حقہ بکہ بیٹھا نوٹس لے رہا تھا اور گلہ کنگھار کے کہا یہ آؤٹ آف دی ریکارڈ ہے اور میں آپ کو اگاہ کرتی جاؤں چین میں تئیس ہزار ڈیمز ہیں امریکہ میں نو ہزار سے زائد بھارت میں پانچ ہزار کے قریب ٹرکی میں ایک ہزار ایران میں چھ سو زمباوے جیسے ملک میں دو سو پچاس ڈیمز ہیں جبکہ پاکستان نے صرف ایک سو پچاس ڈیمز بنائے پاکستان میں سلانہ ایک سو چالیس ملین ایکڑ فی پانی آتا ہے اور ہم صرف تیرہ اشاریہ پانچ ملین ایکڑ پانی سٹور کر پاتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنی سیونٹی فائیو سالہ تاریخ میں سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے جس کی بنیادی وجہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میکنیزم کی ادھم موجودگی ہے فیڈرل فلڈ کمیشن ایف ایف سی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں بیز بڑے سلاب آئے نائنٹین ففٹی اگر ان کی ہسٹری پہ روشنی ڈالیں تو ان سلابوں نے پانچ لاکھ ننانوے ہزار مربع کلیومیٹر کا رقبہ متاثر کیا گیارہ ہزار سے بھی زائد انسانی جانوں کو نقصان پہنچا قومی معاشیت کو چالیس ارب روپے سے بھی زائد کا نقصان پہنچا ہے گزشتہ سیونٹی فائیو سالوں کے دوران سلاب نے ایک لاکھ اسی ہزار گاؤں کو بھی متاثر کیا ہے اگر بات کریں نائنٹین ففٹی میں ملک میں آنے والی پہلی تباہی انسانی نقصانات کے لحاظ سے سب سے محلک تھی اس نے سترہ ہزار مربع کلیومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے دو ہزار ایک سو لوگوں کی جانے لیں اور دس ہزار دہاتیوں کو سلاب سے متاثر کیا اگر بات کریں نائنٹین نائنٹی ٹو کی تو سلاب نے تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور تیرہ ہزار دو سو آٹھ دہات جو ہیں وہ زیرے آب آ گئے اگر بات کریں نائنٹین سیونٹی سیون کے سلاب میں لگ بگ آٹھ سو سے بھی زیادہ جانوں کا خاتمہ ہوا اور اکیس سو سے بھی زیادہ دہاتوں کا نقصان ہوا نائنٹین سیونٹی کے سلاب کی بات کریں تو لگ بگ آٹھ سو ہزار جانوں کا خاتمہ ہوا اور اور تو اور دہاتوں کی بات کریں تو دو ہزار سے زیادہ دہاتوں کو نقصان پہنچا دو ہزار دس میں آنے والا سلاب دوسرے محلق ترین سلاب تھا انہوں نے دو ہزار جانے لیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے پر سترہ ہزار سے زیادہ گاؤں ڈوب گئے جس سے اکیس ملین لوگ جو ہیں متاثر ہوئے دو ہزار گیارہ بارہ کے دوران سلاب نے بل ترتیب چھ سو سات سو افراد کی جانے لیں دو ہزار دس گیارہ اور بارہ میں مجموعی طور پر پاکستان نے چار ہزار قیمتی جانے گوائیں اور سولہ بلین ڈالرز کا نقصان پاکستان کی ایکانومی کو فیس کرنا پڑا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی ایم ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق خالیہ منسون سے پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت زیادہ علاقے ہیں وہ سلاب کی زد میں آ چکے ہیں اور کافی لوگ وہاں جا کر فس چکے ہیں اس کے علاوہ اس ریپورٹ کے جائزے سے پتا چلتا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں آنے والے سلاب نے قومی معاشیت کے لئے گزشتہ سیمیٹی فائیو سالوں کی افات سے کئی زیادہ تباہ کن ثابت کیا ہے سلاب سے نبٹنے کے لئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کی ادم موجود کی کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال تقریباً آٹھ سو ملین ڈالرز کا نقصان فیس کرنا پڑتا ہے ان سلابوں نے ہاؤزنگ صحت تعلیم سے لے کر آباشی نکلوں حمل اور معاصلات پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی اور توانائی کے شعبوں تک سماجی انفرسٹرکچر کے ہر شعبے کو متاثر کیا زراعت کا شعبہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عبادی کا ذریعہ معاش کہلائے جاتا ہے بری طرح متاثر ہوا ہے اس کے بعد اقسادی شعبوں کو نجلی شعبے اور سنتی شعبوں کی بات کریں تمام شعبوں کو پاکستان کی ڈریکلی اور انڈریکلی طور پر نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ ایک اور فیکٹ سے بھی آپ کو اگاہ کروں 0.33% پریگنٹ خواتین سلاب میں متاثر ہوئی ہیں اور جہاں ضروریات زندگی کی چیزیں موجود نہیں وہاں ان کی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے گا اس کے حوالے سے کہنا کچھ بھی مناسب نہیں لیکن پاکستان میں جگہ جگہ کیمپس لگائے جا رہے ہیں علاقے میں تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ امداد کر سکے اور جو سلاب میں پھسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مالی مدد کی جا سکے اور ان کو ریسکیو گیا جا سکے ایک چیز جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے جہاں بہت سے لوگ مالی امداد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ملک جو ہے قوم جو ہے جذبے کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہی ہے وہی پر قوم کے کچھ لوگ اس مشکل وقت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ایک چیز اور جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے جہاں پر قوم جو ہے وہ ہر طرح سے مالی امداد کرنے کے لئے سلاب زردگان کی مدد کرنے کے لئے ہر طرح سے تیار ہے وہی پر قوم کے کچھ لوگ اس مشکل وقت کا کچھ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں تاہم ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا ایک بات میرے ذہن میں ذہن میں آ رہی ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی اس بات پہ سوچنے کے لئے مجبور ہوں گے کہ ہم ہمیشہ مسائل کا آنے کا یا مسائل جنم لینے کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں ان تمام مسائل کا حل پہلے ہی کیوں نہیں نکال لیا جاتا اور وہی ایک اور بات میرے ذہن میں جنم لیتی ہے کہ آیا کہ ہم مسائل آنے کے بعد بھی کیا اس کا حل نکال پاتے ہیں یا نہیں